رسول اللہ عالی کا و اصحابی کا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم نمی محمد جیہا سہنہ آیان آسی صل اللہ علیہ وسلم محمد جیہا سہنہ آیان آسی اجہا میرے دل کو بھایا محمد جیہا سہنہ آیان آسی اجہا میرے دل کو بھایا نباسی محمد عشق سنا کرتو خود کو زندہ آشقا و تیڑا نا دیرا مختصر وقت مختصر جی حاضری کافی دیر تو تزاں درا تشریف ماہوے میرے دل چالا پہ کہ میں اپنے گفتگود آغاز اترہ شروع کرنا جی تھا آپ مکیینیں گائی ہیں محمد عشقا اگر تو رزاق ہو محمد عشقا محمد عشقا محمد عشقا محمد عشقا اپنی خطابت دے اندر گفتگو فرماوے محمد عشقا محمد عشقا محمد عشقا اگر توڑ تک موضوع انے پجا سکے کیونکہ آپ آلم دین بھی ہیں بہتر بھی جانے گی لیے بیا آلم آئے ہیں وآل رسول بھی ہیں سبحان اللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ عشقا اللہ کریم قرآن فرمائے جتاں آپ نے کچھ تو مقیئے جوک ہوئے تو میں اتھر شروع کرنا سبحان اللہ نہ تر میرے موضو کچھ بیا ہا سوچ تے کچھ بیا ہے لیکن آپ نے ولادہ مصطفیٰ تذکرہ کی تھے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ بطن پاکٹ تیرے تھے میرے کریم آقا دی جڑے ورد تشریف آبنی تھی تا آپ فرمینن کے غیب کو آوازی انداز میرے سادہ سور تک ہونے کی بلا لیکن ہاں شاہ اللہ نے ہر سال سال کیوں ساری ہندن ہاں انداز میرے سادہ ہونے رہنے لیکن میں اکثر رکھے نہ رہنا کہ میں ہک ہک گال نظمہ دار ہوں یا فقیر دی زبان تو قرآن سنسو یا مٹھے محمد دا فرمان سنسو آپ فرمینن جنا میرے بطن پاک دے اندر میرے کریم معبوب بھی جلوہ کری تھی سبحانہ تے حضور دی جلوہ کری تھی ہی نسی آپ دے بطن پاک دے اندر وہ جمع دی رات ہوگی تھی سبحانہ جمع دی رات ہی آپ فرمینن انہ چی مہینے دا وقت گزرے غیب تو آوازی اینکی خملتی بخیر العالمین فا ازا ولدتی فسمیہ محمدہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم غیب تو جلوہ لے اے آوازیے اور این دا ترجمہ آلہ حضرت مجدد دین و ملک الشاہ حمد رضا خام فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تکشکے سے سنا این حدیث پاک دا ترجمہ جو آب دی امہ حضور نے فرمائے کہ اینکی حملتی بخیر العالمین بخیر العالمین دا ترجمہ آب دا سوہا تاکہ اشعار دینداز دیندر سا گفتگو کروہا آپ نے فرمائے اگر میں کنو کچھ انچاندو بخیر العالمین دا مانا میں نے ایک اچھا کہہ ساکہ سب سے اولا ہو آلہ ایمنا والا گھنٹہ میں ہی تقریق رہا سانے آخری الفاظ تُساں بولنے یعنی میں کنو سب سے اولا ہو آلہ تو ساکھنے ہمارا نبی تھی سارے نبی تھی ہیں نظیر نبی تھی سارے نبی ہیں نظیر ہی وستدہ میرے پاک نبی نے فرمایا ارسلتو الالخلقی کافہ میں تمام مخلوق کی طرف رسول بڑھاتے بے جائے بلکہ اشرف المخلوقات ہے بلکہ تینیت میری رب نے قسم قرآن چاہتی ہے فرمایا وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِ سِنِينَ وَحَاظَرْ بَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْثَانِ تَقْرِیم فرمایا ارمین کو تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینہ دی قسم مکہ شاہر دی قسم عمر والے شہر دی قسم لام بھی قسمی ہے قد بھی قسمی ہے سوٹ قسمہ چاہتے رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْثَانِ تَقْرِیم باقی مخلوقی سونیوں سے کوئی شک تو شعبادی گال کے نہیں لیکن اللہ نے انسان واسطے فرمایا ست قسمہ چادر فرمایا اے انسان میں تک اٹھا سونہ بنائم کتنا سونہ بنائم کتنا سونہ بنائم کہ چہرے بڑھا ہوں چہرے بڑھا ہوں رب العالمین نے اپنے دست قدرت مار چہرہ بڑھا ہے سبحان اللہ تو اس واسطنا عرض کیا کرنا ہم کے طرف میں کرتے سے آلہ حضرت آلہ حضرت کیا فرمایا آپ فرمایا سب سے اولا وعلا آلہ نبی اخیر تک آوازہ سب سے اولا وعلا آلہ نبی سب سے بالا وعلا اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ حضور سی ای جہان دے گھوٹ کورن رے تو وہیں جہان دے گھوٹے میں دولہ کے نا تو اردو زبان گھوٹ کو فرمایا دونوں عالم کا دولہ آپ فرمایا خالق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اور رسولوں سے آلہ ہمیں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا آلہ کیونکہ آگ سندھیں ایک ترجمہ آلہ حضرت نے کی کہ قرآن کو بیان سنا فرمایا دل کر رسولوں فضلنا بعدہم علا بعد منہم من قلم اللہ ورفع بعدہم درجات آپ نے ہی آیت کریم ترجمہ کی تا فرمایا سب سے اولا و آلہ سب سے بالا و آلہ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا سب سے ایسا و لگتی ہے سب سے محبوب دی آمد تھی وے ولادہ تے با سعادت تھی وے سسمیہ محمدہ اللہ سنے دنہ محمد رکھی بڑے سیانے تے سمجھدار لوگ بیٹھو دانشوار لوگ بیٹھو میں توارے کو پچھر جانا کہ جیڑے والے اپنے گھر کو مچھا پیدا تھین دے چیمی رات یا ستمی رات آپ پر نہ رکھے نظر چیمی رات یا ستمی رات ہر علاقے میں دیکھیں اپنا اپنا رواج ہے لیکن آدھے ہیں چھتی علی رات چھتی دی رات لیکن عظمتِ مصطفاء پر قربان منیا انہا نبی سی اما پاک دے بطن پاک دے اندر ان چھی مہینے دے وقت گزرے نا پہلے رکھے وال میں کیوں نہ کھا کہ حضرت آدم صفی اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت نوح نرجی اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت ابراہیم خریر اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت اسمائیل زبیہ اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت عیسیٰ روح اللہ اے پہلے ہیں شان دے چرچے بادے تھے حضرت مصطفیٰ تے قربان منیا نبی آخر سمان تے قربان منیا میں اپنے نبی تے قربان منیا تیرہ تے میرا سونا نبی نبی آخر سمان آیت بادے اندر شان دے چکچے پہلے تھی نیتے اللہ حافظ رسالہ حیدری جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد سونے کی آمد برحبہ آمد مصطفیٰ جاگدہ میں ٹھوزیں سلخان اللہ عظمت مصطفیٰ اگر نام محمد را اگر حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی حضور دے صدقے تھے اگر حضرت نو علیہ السلام دا پیڑا پرے توبی حضور دے صدقے سبحان اللہ اجیسو ہے ننا محمد رکھی جو سبحان اللہ فرمئے محمد دا مانا پچھن جا دو اللہ یحمد حمدن بادہم حمدن بادہم حمدن بادہم محمد اکھینے کہے گوئے محمد دا مانا کیا ہے فرمائے جہیں دی ہر وقت تعریف تھی سبحان اللہ ہر لمحہ تعریف تھی صبح کو تعریف تھی شام کو تعریف تھی لیہ کو تعریف تھی رات کو تعریف تھی زمین تے تعریف تھی آسمانہ تے تعریف تھی بلکہ لا مکانہ تے بھی تاریف جہیں دی تعریف قبر دے اندر تھی جہیں دی تعریف حشر دے اندر بھی تھی دیوست تعالی حضرت مجدد دین و ملت الشاہِ احمد رضا خواہ فاضلِ برینی سے فرمینم آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا من نیتا نبی سید شان کو ہون منگن نہ تجارِ قیامتِ حکھک درتے ربتے کو بھیجے سے حکھک درتے ہوتے ربتے کو بھیجے سے فرمائے پہلے آدم علیہ السلام دنے والے دمیداری درگالی کرے نا بیٹا ہر مولوی ہر مذہب والے مولوی دے کتابیں دنے والے لکھا لے موجودے کہ جڑے گلے محشر دا میدان لگ سے میدان محشر دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی بارگاہ اخدہ سے ساری اولاد حاضر خدمتی سے حالت سے سوڑا مہربانے فرمو اسا طوری اولاد ایسے اولاد ماں پر کو پیاری ہوں دی کرم نواز فرعہ سونا اللہ سنگی کو عرض کرو کریم اللہ میربانے فرماوے جہدہ حساب انہیں حساب کینے جہدہ جنہ تک بھیجے جہدہ جنہ تک بھیجے جہدہ جہنم دے اندر بھیجے جہنم میں بھیجے اللہ کریم نے پیارے حضرت آدم علیہ السلام فرمیزن اے میری اولاد لیکن اللہ کریم نے میں کرو کہ حوالا تقربا حاضح شجارتا فتکونا من الزارمین کی درخت قریبنا ونین میں خلقا کی دام اس وقت میں اللہ دی بار کا حوالت عرض نہیں کر سکتا ہم ایمیں کرو کہیں بے کرنے میں رہو ہوں غیرہ ذالک سب کو نغدہ مواہد تھا حضرت آدم علیہ السلام سب کو نزیادی توحید بیان کرنے والے تھا حضرت آدم علیہ السلام آپ اینہ فرمیزن ازہبو الاللہ فرمائے ازہبو الالغیر کہیں بے کرنے ملیو کہیں بے کرنے ملیو حضرت آدم علیہ السلام تو لوگ تھی تھے نہ سی حضرت نوح نجی اللہ صلی اللہ مہربانی فرماؤ آپ آدم ثانی ہو آپ آدم ثانی ہو کرم نمازی فرماؤ فرمائے صلی اللہ میں ساڑھے نو سو سال تبریغ کیتی ہے سب کے پوتر نے نہ مننی میری گا میری گھار والی نے میری گال نہ مننی میں اللہ دی بار گاہ جار عزیز سردہ ازہبو الالغیر کہیں بے کرنے ملیو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام اسلام کی اسبہ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ قریم اللہ حضرت موسیٰ قریم اللہ ρχی ملیو میں بھی اللہ دی بار گاہ جار دی بار گاہ میں کو اللہ دی باہر کہا ہوں ارضی کرام سرم محسوس تھی نہیں ہے تو سا ہوں ہکو دارے وے تو صحیح بنیا آپ کیا فرمائے جائے فرمائے ازہبو الہ محمد اگر ہکو دارے وے جیدہ در مصطفیٰ ہے ہی مفت اللہ ماہ اکبال نے فرمایا یا عالی حضرت نے فرمایا وَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں فرمائے ہکو دارے وے درے مصطفیٰ ان حضور دی بار کا آوے سارے لوگ حاضر خیماتے دیتے ہیں فرما کرم نمازی فرماؤ آپ نے فرمائے آنا لہا آنا لہا میں ہاں ہی توارے وے میں تا توری انتظار دے اندر ہم میں تا ہی انتظار دے اندر ہم کہ مخلوق خدا آوے میں کنے اللہ دی مخلوق میں کنے آوے میرے غلامتے میرے امتی میں کنے آوے آج تُسا میں نے در تے آگے وے حضور اینہ فرمائے سن پوچھا ہڑے تا منے دے کونہ آوے آج میں توری سفارش کی میں کرا نبی سنی اللہ دی بار کا آوے سفارش کرے سن سجدہ کرے سن ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ حادث سن وارکہ دے اندر کی بلا آن دے آپ کیا فرمائے آپ دی بار کا آوے سجدہ کرے سن اتنا لمبا سجدہ کرے سن اتنا لمبا سجدہ کرے سن اللہ سے اپنے شان دے مطابق اپنا دستے قدرت نال نبی سنے مو دھے پوں چیسر اللہ کری فرمائے سے محبوب ہوں اٹھی وشفات تو شفا تو سفارش کرے نہ میں رب تیلی ہیک سفارش کرے نبی سنی کیا فرمائے نہ فرمائے اوتے ہی میں اللہ دی بار کا آوے سجدہ ریز رہ ساں سجدہ کرنا رہ ساں جب تک میرا ہے ہیک غلام بھی جہنم کے اندر ہو سے میں سارے غلامیں دی بخش کرواتے بنا بارگاہ خداوندی سال سجدے تو چیساں یہ دا مطلب انکاری نہیں اللہ دی بارگاہ لاج کرے ساں یا اللہ میرے غلام جو فریاد کی تھی کریں ہی رسلہ آلہ حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو آجی ہو بھی حضور دی بارگاہ بھی فریاد کریں حضور آجی بھی کرم نوازی فرمائے سے قبر دی اندر بھی حضور کرم نوازی فرمائے سے بلکہ میدان محشر دی اندر بھی حضور کریں سلام روان اللہ ہاں ٹھل دا پہ تو اچھی آواز ہے تیڑا ایزی لوڈ کراتی دا تیڑا ایزی لوڈ کراتی دا کرے سیٹھ روانہ آ سک دے نہیں رول سک دا کہ ہی رسکے ویٹ بڑھ سائنس نشانہ آ سک دے تیری عقل کو سائنس سمحال کی دے پیغام روزانہ آ سک دے تو عامر دلن یا تکر حسنین دنانہ آ سک دے تو عامر دلن یا تکر حسنین دنانہ آ سک دے حضور سکرم نوازی فرمائے سے مہربانی فرمائے سے بل ہر بندے دی سپارش فرمائے سے ہر غلام دی سپارش فرمائے سے تو حضور دے غلامی آز کی دے حضور یارے کیا مددے بلاجو ساں تو آپ کو تیلاش کرنا ہوئے حضور کی تھا میں سو سبھان اللہ بادہ کی تام تکریم وہ شروع نہیں کی تھی بے بے پاس ہے موضوع چلے گئے بادہ پورا نہیں بیسا انشاءاللہ کیونکہ حافظ محمد اکبال صاحب نے فرمائے کم سے کم ادھا گھنٹہ تتبیے گا سبھان اللہ سارے کونگاری گھے نام دو سنا دو دو گھنٹے لائے نو دوسرا کم سے کم ادھا گھنٹے ترسا کجھو نا حضورات مہترم انشاءاللہ حکم دی تامین میں ضرور ادھے گھنٹے دے اندر اندر گفتوں کو مکیسا بھائی محمد آلم صاحب آپ کو شکرونوں سے اتنے دیر گھلا گیا گاری بڑا مار دے سنگال ہے کہ فلانی شاہ صحیح 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 اس وقت مکی نے کیسے اے بھی مکی نے کین اے گھرے نے مکی نے کین اللہ تعالی نے سب کو علم نہ مکی نے گھلا گی دے تاکہ دلین دیم در محبت مصطفیٰ پیدا تھی وے حضور دی محبت پیدا تھی وے حضور دی صحابہ دی محبت پیدا تھی وے حضور دی غلامی دل دے اندر رکھنو تاکہ ایہا غلامی جارے قیامت دے بھی کم ایسے قبر دے اندر بھی کم سبحان اللہ تمہیں عرض پیدا کرنا ہم نبی صحیح غلامو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم جارہ حضور دی میرے تھی تیرے محبوب دی آمد تھے یہ نا آمد مکہ تول مکرمہ دے اندر آپ فرمیناً خارا جا منی نور آپ دی امہ حضور پرانگو میرے وچھو نور اللہ سے فرمایا میں تولی طرف نور بھیجم رب دی طرف نور ہے نبی صحیح کا فرمیناً کہ اللہ نے سب تو پہلے میں محمد نور کو پڑھے کہ جہیں بطن پاک ہے چاہیں بطن پاک تو حضور دی تشریف آوری تھے یہ فرمایا خارا جا منی نور بی بی آمینہ پاک فرمایا میں میرے وچھو نور نکھتے اچھا بی بی جو نور جو نکھتے ملہا کیا تھا فرمائیں ابا آلہو اصور شام میں بیٹھی تم مکہ ویڈھم محلہ شام دے دیکھ دے بیٹھی فلسطین تے شام دے محلہ تے دیکھ دے بیٹھی ہاں دعا فرمائیں اللہ مجاہدین فلسطین دی خیر فرمائے اللہ انہوں کو اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے قبلہ اول بیت المقدس انشاءاللہ تا جلد فتح تیسے انشاءاللہ جوان جٹے بینزی تکڑے تے بینزی انہوں کے جان دی بازی جیرے سن لاشاں چاہ چاہ دے تو ان تھاک گن انہوں کے لاشیں کو مست دیکھ دے اصلا بیت پہلے جو اللہ دا پہلا گھر رہے جائے کو بیت المقدس سکھینن جیتا ہے گلک چوہی ہزار پیغمبر نے میرے نبی سینی آمد دی انتظار کیتی ہی امام بادت مکتدی پہلے مسجد اکساد انہیں نسی آج بھی اگر امام صاحب ہے اسے امام صاحب دیر لانے ہوئے پریشان نہ تھی ہوئے نہ مکتدی پریشان تھی ہوئے انہوں کو یہ مسئلہ دسا دے ہوئے کہ میرا طبی جلہ آیا ہے مسجد اکساد نماز پڑھا مکتدی پہلے اے بیت امام بادت آیا ہے کہیں نبی نے حضرت آدم علیہ السلام تو گنتے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کہیں نبی نے زبان کو کئی الفاظ استعمال لکھی تھی بلکہ ہر نبی نے میرے نبی دی آمد دی انتظار کی تھی اگر تو ہر نبی کو منے دی تسلیم کرے دی جو میں ہر نبی امام الانبیاء دی انتظار کی تھی امام الانبیاء دی صدقے تو ہی اپنے امام دی انتظار کی تھی اللہ اللہ حضرت مکہ ویٹ بیٹھیاں تے شیرہ تے رسول عربی والے کیا لکھ رہی تھی شیرہ تے رسول عربی والے لکھ دیں کہ سر بی بی آمنہ پاک لے شام دے محلات نہ دی تھی بلکہ مکہ ویٹ جتنامی او قہن سب دے سب بیٹھاں مکہ ویٹھاں محلات شام دے بڑے بڑے دائیں آئیں امیر امیر والے مچھاہتے گئے اکثر علماء بیان فرمینے کہ کہیں دی نے حضور کو یتیم سمجھتے نہ چاہتا میں میرا وجدان تے میرا دل کے نے حضور نے کہیں دی کو پسند ہی نہ کیا جہیں دی کو حضور نے پسند کرنا اوہا دی اچھی آمنہ بڑے بڑے دائیں آئیں امیر والے مچھاہتے چلے گیا ہیک بار رہ گیا جہیں دے حضرت عبداللہ سینہ شہزادہ عبدالمطلر سینہ پوترہ حضی جہنہا محمد کریم اللہ نے پہلے رکھوا دیتا و مبشرا بی رسولی یعطیم بعد اسمہ احمد جہیں دے تذکرے حضرت عیسی روح اللہ جہیں دے نبیوی اپنے غلامے میں تہہ دے فرمینے بیٹھن میں اوہ محبوب دا تذکرہ سنے نا بیٹھاں جہیں دے نا آسمانے میں احمد زمین تے محمد آپ دی ولادت با سعادت بارہ ربی اللہ والدی رات آمانالہ رات بنجان علیہ سمار دی رات آپ دی ولادت با سعادت تہیے جڑے بلے آپ دی ولادت با سعادت تہیے کی بلا بڑے بڑے عدائے جڑے بلے چلیا گیا نا تا عبد المطلق سیدوں حضرت بی بی حلیمہ پاک پوچھا کہ بال ہے انہ کے بال تہے ہے یتیم اندھا اببہ خوت تھی فرمایا میں سنی وزیان جڑا یتیم میری خدمت کریں دے اللہ کو رکھ لیں دے بی بی حلیمہ پاک فرمیند میں لوگیں کونوں سنیم کہ جڑا یتیم دے سیرت حد رکھیں دے اللہ دی رحمت کو مل گھنگن دے لہٰذا اگر یتیم ہے تو کوئی دال نہیں یتیم دے دیدار تک ہو رہا تھا آپ فرمیند میں کیا کیتے آپ نے گھر والے کریں گے مشورہ کیتے بال یتیمیں آپ خالے نہ جنو مکہ تو خالے گئے اسے چس نہ بڑسے تے یتیم دے خدمت کرے سوں اللہ یتیم دے صدقے آپ پر رنگ لارے حضرت حلیمہ صادیہ فرمیند میں گھر والے نہ مشورہ کیتے مطلب ہے نکتہ کوئی بھی گھر کم ہوئے گھر والی دہاک کے گھر والے نہ مشورہ بھیات کم ہوئے تو جوانی کر گی نرانا کوئی اندھو کوئی غلطی جوانی کر گی نرانا مشورہ کہ مشورہ کرن اللہ تعالیٰ دی سمہ تجڑے والے اللہ کریم مخلوق کو آدم کو بڑا وان چاہتا تو سب تو پہلے اللہ نے خود مشورہ فرمایا کہ آدم کو بڑا وان توارا کیا مشورہ انہاں کے آدم بڑے سی لڑایاں کرے سن فساد کرے سن ونہا نو نصبیو بھی حمدی کا ونو قدیس لکھ اسا تا ہر ویلے تصویح پڑھ دے سن حضرت سلطان العرب انسی فرمین انہا کہ تصویح پھری دل نہ پھرییا کی لیڑا تصویح پھڑ کے فرمایا تصویح دالگال کریم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو جنی شان ملیے علم دی وجنال ملیے تصویح پڑھ دالنی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعید فرمین میں عبد المطلب سہی کو عرض کریں حضور سے ندا دے حضور شونا اور گھنجلوں میں کو اپنے گھر دے اندر دروازہ کھولینے آپ فرمین میں اندر گئی نبی سینہ جڑا پلنگ مبارک بچھا گیا حضور سے پلنگ مبارک دے تشریف فرما ارام فرما سفید رنگی چادر حضور نے پاتے چھی جہارے دن یہ ست جہارے دن جہارے اتنے ہیں یہ کو آپ امبلو تناکے دے لالے میں نے سمجھ جا بنسی فرمین ست جہارے دن یہ چھی جہارے دن حضور سے میں حضور سے یہ سینے مبارک دیتے ہوتے ہاتھ رکھے میں عورتیں پتہ ہوں دے کہ بال کچی نے دکن بال کو اٹھا دے اور اسی بال چپ پوکھی کرے فرمین نے بلا میں پتہ ہا کیوں کیسے دائیں کام جو کرے نیاز ہیں میں ہتھ رکھوں ہی نہیں اگر جادے پہ حضور کو چیسا حرام جزن حضور سے حرام خلال نہ پہ عدب مصطفیٰ اللہ نے پہلے سکھا دیتا سبحان اللہ ہمیں آواز نہ دیو جو حق اللہ مری جو نانک ہی نہیں جو خیال کری جو کہ در مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت حلیمت صادیہ فرمین میں سینے جہت رکھے ہم محسوس کیتے نبی سینے جاگ دے سبحان اللہ کچھ یہ والا ہے سبحان اللہ جب آپ فرمین اللہ جیڑے میں محسوس کیتے نبی سینے چادہ مبارک آپ نے جس میں اتھار دیوتے ہیں میں جو ہٹائیم نبی سینے میں کوئی اٹھے مسکر آبین اب اسم فرمین حضور سے کھلیں جیڑے میں حضور سے کھلیں نور دی لیٹھ نکتی ہے چھک تک غیب تھی گئے نور دی لیٹھ نکتی ہے چھک تک غیب تھی گئے جیڑے میں غیب جو تھے یہ میں حضور کو چاہتے سینے نالاتے اللہ مرشرا اللہ کا صدرہ محبوبہ صدرہ سینہ کھول نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ربی شرح لی صدری یا اللہ میدہ سینہ کھول نبی سے کوئی آکھ ہانتی ضرورت نہیں پی اللہ سے فرمائے محبوبہ صدرہ سینہ کھول ہی نہیں تھے حضرت حلیمہ صادیہ میں حضور کو چاہتے سینے نالاتے عورتیں بھی عادت ہوں گی جڑے گھرے بال کو کھیز پلاویں پہلے سنجا پاسا پیش میں آپ کو چاہتے سنجا پاسا پیش کی تھے میرے نبی سے انہیں تسلی نال خیر نوش کرنے سبحان اللہ والا عورتیں دی حقادت ایوی ہے کہ جڑے میرے بال کو سنجا پاسا پیش کی نہیں پیش ہوئے والا کھبا پاسا پیش کرنے تاکہ بال غاجتے کھیر پیوے آپی آرامنال سمیتے اسامی حضرت حلیمہ صادیہ فرمائے نبی سے دی آؤ اور تو پہلے اصلا اتنی بختے پیاز بختے ترے دی و جنہا نندر نام دی جلہ حضور سے دی تشریف آوری تھی تے حضور سے گچاتو سے ملا حضور سے بھی راجتے خیر پیدے ہن محبوب دے صدقے اصاوی راج کی جلہی راچے نیرے خیر نہ ہوندہا پکے نندر کھڑے نیرے خیر نہ ہوندہا جلہ محبوب دی آمہ جو تھے اللہ نے برکتی برکت رہے اچھا آپ فرمائے ہیں میں حضور کو کھمبا پاسا پیش کی دیں میں نے کریم نبی رہی میں محبوب دی فرمائے ہیں اممہ میں کہنا حق کھانا نہیں آیا حق نہیں آیا سبحان اللہ انجن نبی سی تھی جہاں دنسی آپ فرمائے ہیں میں حق کھانا نہیں آیا میں تک تبلیغ کر رہا ہے کہ لوگ اندھے حق نہیں ہو تینک نے حق بال پیابی پلدہ پہ میں ہوں بیرادہ حق نہ کھمسان جیڑا پاسا تو سب میں کھو اپتے میں ہوں پاسے نتیتینا آپ فرمائے ہیں میں اجازت منگیم دو مطلب خیئے ہوں اجازت ہوئے سونا چاہو نہیں ہو سا فرمائے ہیں میں اجازت دیتی چاہو اجازت جو ملی آپ فرمائے ہیں بیت اللہ لے پاسے گئی ہیں آپ زمزم تے صفات مربع تے پہاڑی تے بیت اللہ تے تواف حضور کو کر گئی ہوں فرمائے ہیں میں جو بیت اللہ لے پاسے گئی ہیں تواف کراماں باستے بیت اللہ شریف خود جھگدہ کرنا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبہ کا کعبہ دیکھو آپ فرمائے ہیں میں حضور پچھاتے میرا گھر والا تاچی دو تے بیٹھے مایا والا بیٹھیا آپ دھٹ حضور کو بھی رہیسے سنٹر دیوٹ نبی شریف کو بھی رہیسے آپ فرمائے ہیں سنٹر داچی کو حق کل ماری یہ داکی نہیں اٹھو دی چاپو کمارے داچی اٹھن رنانی گھن دی میں گھر والے کو بھلا تھی بھی گھر سن اے محبوب جناد آئے ہر وقت دی نمی شان ہے ہر جہاڑے دی نمی مقام ہے قال کو تو اپنے دھولے میں گھن دی وَإِلَى الْعِبِنِ كَيْفَ خُلِقَدْ وَإِلَى السَّمَائِ كَيْفَ رُفِعَدْ وَإِلَى الْجِبَارِ كَيْفَ نُصِبَ وَإِلَى الْعَرْضِ كَيْفَ سُطِحَدْ میں کہنے وقت کونی اتنا کہ جنادہ ترجمہ کر سکتا داچی نہ ذکر ہی اللہ نے قرآن بیان کی دا توجہ ہے تو نہیں اچھا حضور سی اب گو بیٹھیں جڑے پر ناچی اٹھی کھڑی میں نے سایا کہ نبی آخر ناچی کو پتہا کہ عام مندہ کونی میرا آخری نبی ہے آخری نبی دا احترام اصار اتے ادب ہر زہے ہیوہ سے حضور سی وقت اٹھی کھڑی آپ فرمانا اصار جڑے رہے گے پہلے دائیں چلے گے ہن اوہ دائیں بکھوڑ سوارے پچھی تھے اصلا سوارے سارے سوارے بھی یقی تھے اصلا بھی یقی تھے انہا کیا این سو کہ سواری اوہے انہاں کہ سواری تا اوہے سوار بیان سوار بیان ہے انہوں نے تورے کو اچھا جانا بڑا بڑا دائیں آئے ہن امیرے میں بالے مچھا گئے ہن کہیں دائی دانا کہیں کو یاد ہے سی جڑے جڑے امیرے بالے مچھا تے گئے کہیں دائی دانا کہیں امیر دے پالے دیدنا کہیں کو یاد ہوئے جہیں دینے میرے نبی کو چاہتے کہیں پچے کونوں پوچھ گلو یا رساؤ او دیدنا کیا ادن حلیمہ میں تیرے مقدران تو سرکے سرحان اللہ حلیمہ میں تیرے مقدران تو سرکے تو مدنی دا جھولان تو جھلیندی بھی ہو سی نباہ کے سجا کے تے کجلا پوا کے نباہ کے سجا کے تے کجلا پوا کے تو ویڑھے دے اندر گھومیندی بھی ہو سی اوہ رسطہ جو ہو سی منویدی بھی ہو سی چھوٹے چھوٹے بال کہیں گا تو حاش اکرام ڈالے اوہ رسطہ جو ہو سی بل منویدی بھی ہو سی حلیمہ میں تیرے مقدران تو سرکے تو مدنی دا جھولان لالے تک کبھلہ مقدران تو آئی نہیں آئے ساری زندگی توں تے میں حضور بھی عظمت بیان کروں سارے درخت قلم بڑھونین سارے سمندر دے دریا سیہی بڑھونین سارے درخت قلم بڑھونین جنو انس حضور دی تاریف لکھین جنو انس مقویسن درخت دے قلم مقویسن سمندر دے سیایاں مقویسن میرے بکھے محمد یا ربی نشان کونہ مکسے اگر ذوق ہوئے نوہ تکریر سنونا دا اللہ کہیں ٹیم یہ ہفتہ نہ مکمل اگلا ہفتہ بھی نہ وال کہیں ٹیم ہفتہ پندرہ جاڑے پہلے ٹیم فقیر دے گنے جو جان اللہ اصاب شان سنوان دے چانسا میں سے جا کو سنوان دے چانسا سبحان اللہ جھلکی میں پیش کی تھی جھلکی حضور دی عظمت دی تے حضور دی عظمت کما حق کہو کوئی بیان نہیں کہسے لاجم کی رشت سراؤ کما کان حق کہو بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں کاری محبت صاحب کو گزارش کرے ساں کہ آخر دے اندر